ملکی دفاع اور سیکیورٹی کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے تبدیلی سرکار کا سابق وزیر خزانہ اسحاق دار پر وار برطانیہ کے ساتھ پاکستان واپسی کے لیے ایم او یو پر دستخط ہو گئے وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہا اسحاق دار جلد پاکستان آئیں گے لیگی راہنما محمد زبیر کہتے ہیں ایم او یو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی انصاف کے تقاضے سب کے لیے یقصہ ہونے چاہیے ایم او یو کا تو کوئی لیکل امپیکٹ نہیں ہوتا اور ظاہر ہے ابھی تو بہت مراحل ہوں گے کہ جب ایکسٹریڈیشن کوئی ریکویسٹ کرتا کہیں گے انصاف کے تقاضے ہم صرف یہ ضرور کہیں گے اسحاق دار اس لیے نہیں آتے کہ یہاں انصاف کے تقاضے جس دن پورے ہونے شروع ہو جائیں گے وہ بالکل آئیں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کریں کہ میری گورنمنٹ چاہ رہے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی میری جان بھی چلی جائے نا میں نے ان چوروں اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے یہ میں اللہ کو کہہ کے آئے تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے ایک موقع دے جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کی ہے میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا جتنا مرضی شور مچھے ہیں اسیمبلیوں گزشتہ دس سال کے دوران چوبیس ہزار عرب کا قرضہ کیسے چڑھ گیا وفاقی کاوینہ کا سابق حلس افسر اور ڈپٹی چیمن نیب حسین ازغر کو انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ کمیشن میں آئی ایس آئے آئی بی ایف آئی اے اور مالیاتی اداروں کے سینئر افسران شامل ہوں گے کمیشن انکوائری ایکٹ کے تحت تحقیقات کرے گا اس بات کا کھوچ لگایا جائے گا کہ پیسہ واقعی متعلقہ پروجیکٹ پر خرچ ہوا یا نہیں میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا سب کو چہرہ رہا ہوں جو مسلم لیگ نوم کی حکومت میں ہوگا جناب سپیکر میرے آگے ہے جی جناب سپیکر بلائیں ان کو اور ان سے کیمرہ لے ان کا یہ ہے وہ جلاس موتل کرتا ہوں اور بیس منٹ کے بعد میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کر دے قومی اسیمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران پھر ہنگامہ قائد حضب اختلاف نے تقریر شروع کی تو حکومتی اور اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ بھی شروع ہو گیا سپیکر چھپ کراتے رہے مگر کوئی نہ مانا اپوزیشن اور حکومتی ارکان کو معاملات تیہ کرنے کی ہدایت پندرہ منٹ کا وقفہ دو گھنٹے طویل ہو گیا حکومت کی اتحادی ایمکی ایم کے امین الحق کا آسف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ پواد چہدری نے چمچا خوری کے الفاظ استعمال کیے تو سپیکر نے حضب کرا دیئے دوسری جب یہاں پر بات آئی جب یہاں پر سر یہ آپ اگر یہ چمچوں کڑچوں کو روک سکے تو بیربانی ہوگی نہیں اچھا ابھی ہم نے دیکھتے ہیں اگر پھر اس طرح سے بات کرنے خواد صاحب خواد صاحب ان کا جوہانہ وہ حضب کیا جائے یہ الفاظ سار اس کو کہہ کہہ دیا جی سار اس کو کہہ بیٹھے بیٹھو بیٹھے بات جیالے رہنما خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ قوم اسمبلے میں جاری احتجاج سے ثابت ہو گیا کہ بجٹ آئی ایم اف کا ہے حکومت والے خود بھی اس کو نہیں مانتے سما سے گفتگو میں کہا حکمران سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو دبا کر اور گالم گلوچ کر کے بجٹ پاس کروالیں گے مگر اب عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے پرویز مشرف دور کو نکال دیں تو انکوائری کمیشن کو کون مانے گا آپ یہ جو آستینے چڑھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے وفاق کا نقصان نہیں یہ سندھ کا بلوچستان کا کے پی کے اور پنجاب کا نقصان ہے جو لوگ کرپشن کے کیسز میں اندر ہیں وہ اپنے آپ کو سیاسی قیدی کا لیبل لگا کے قوم کی آنکھوں میں دھول جونک رہے ہیں اپوزیشن جماعت حکومت کو دباؤ میں لینے کے لیے پارلیمنٹ کو یرخمال بنا رہی ہیں حزب اختلاف کون ہوتی ہے بجٹ کی منظوری میں رکاوٹ ڈالنے والی وہ اب انہیں خصوصی فردوس آشکوان کی اپوزیشن پر تنقید کہا بجٹ کے خلاف احتجاج کی آر میں سپیکر کو آفس میں محسور کیا گیا منی لانڈرنگ میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چوری اور سینہ زوری کر رہے ہیں قوم کے مجرم سیاسی قیدی بن کر پارلیمنٹ کی رہداریوں میں گھومنا چاہتے ہیں پروڈکشن آرڈر کا استحقاق سپیکر کو حاصل ہے قومی داروں اور وزیراعظم کے خلاف نازیبہ زبان کا استعمال گجرانوالہ سے لیگی رہنما ولید بٹ گرفتار سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا مریم نواز کی شدید تنقید ٹویٹر پیغام میں کہا عالی سیاسی قیادت سے لے کر پارٹی کارکنوں تک کی گرفتاریاں اسملی کو کنٹینر میں بدل دینا انتقام اور ریاستی دہشتگردی کو ہوا دینا یہ نالائقِ آزم نہیں فاشستِ آزم بھی ہیں جب تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو چور دروازے سے کیوں آئے اب تمہارا گہراؤ ہوگا آسف زرداری گرفتاری کے خلاف نیپ کی بددیتی ثابت کرنے میں ناکام رہے اسلامباد ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں سابق صدر کی درخواست سے زمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے قرار دیا ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلے میں سپریم پورٹ نے نیپ کیسز میں زمانت کا میار مقرر کر دیا ہے عبوری زمانت کے لیے غیر معمولی حالات ہونے چاہیے وائٹ کالر کرائم کا سراخ لگانا آسان نہیں تفتیش کے لیے درخواست گزاروں کا تحویل میں ہونا ضروری ہے جالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات نیپ راول بندی کے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی کراچی کے ملیر جیل میں اوم نے ایک گروپ کیانور مجید اور عبدالغنی مجید سے پوچھ گچ تھٹھا اور دادو شگا ملز کے سے متعلق تفتیش ملزمان کو سوال نامہ دے دیا گیا تحریری جواب کے لیے دس دن کی محلت بینک والوں کی مرضی کے بغیر جالی اکاؤنٹس نہیں کھل سکتے ایسے اکاؤنٹس کی وجہ سے دیگر اکاؤنٹس ہولڈرز کے اعتماد کو دھچکا پہنچتا ہے معاملہ گھمبیر ہے کیوں نہ مجرموں کی سزا بڑھا دیں سپریم کورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹس کے مجرم کی اپیل پر چیف جسٹس کے ریمارکس نیب اپیلے چند ہفتوں میں نمٹانے کا اندیا کہا نیب ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر تیاری شروع کر دے نواف شریف اور آصف زرداری کے خلاف کیسز ہم نے نہیں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے نیب خود مختار ادارہ ہے پی ٹی آئے رہنماؤں سے تفتیش کا فیصلہ بھی ان کا ہوگا شاہ محمود قریشی کے لندنے پریس کانفرنس وزیر خارجہ نے پاکستان نجات برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے بھی ملقات کی کشمیر سمیت اہم قومی معاملات سے متعلق تبادلہ خیال دورہ پاکستان کی دعوت دی پیرا گون ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار خواجہ برادران کو ریلیف نہ مل سکا لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیقی درخواست زمانت خارج کر دی نیب وکیل نے دلائل دیے ملزمان نے کیسر امین برٹ سے مل کر کئی کمپنیز بنائی جن میں کروڑوں روپے آتے رہے اپنی سستی زمین دے کر پیرا گون کی مہنگی زمین تبادلے میں لی مکلہ صفائی نے موقف اپنایا خواجہ برادران پیرا گون سوسائٹی کے مالک نہیں نیب کا کیس مفروضوں پر مبنی ہے مولانا فضل الرحمان کا حکومت کے خلاف اتحاد بنانے کا مشن کل بلاول بھٹو شہباد شریف سے ملاقات کی آج بین پی کے اختر مہنگل کے ساتھ بیٹھک لگائی اے پیس پر تبادلہ خیال کا حقیقی جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں اختر مہنگل کے حکومت سے گلے شکوے اپوزیشن کی اے پی سی میں شرکت کا اعلان دوہزار اٹھارہ میں جو چھے نکات ہم نے رکھے تھے گدشتہ کی جو ہماری میٹنگیں ہوئے ہیں اس میں ہمیں تسلیہ دی گئی ہیں بلوستان کے لوگوں کے مسئلے سے آگاہ کرنے کی بارہا کوشش کی ہے اے پی سی جن مقاصد کے لیے بلائی جاری ہے ہم اس میں شرکت ضرور کریں ہر سیکٹر ہر زلے کو ہر دیویجن کو پیسہ ملا ہے اور پہلی بار خیبر پختونخواہ اسیملی میں نئے مالی سال کا نوہ سو عرب روپے کا سرپلس بجٹ پیش کر دیا گیا تین سو انیس عرب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا گریڈ ایک سے سولہ تک ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد سترہ سے انیس تک پانچ فیصد اضافہ پینشن میں دس فیصد اضافہ تعلیم پر ایک سو ترے سٹھ ار اور صحت پر اٹھانمیں عرب روپے خرچ کیا جائیں گے بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ جیالوں اور متوالوں کا آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ سپیکر ڈائس کے سامنے نارے تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کی اپیل منظور آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج بیمار شہری کا علاج کرائے گی فوجی ہیلیکوپٹر کے ذریعے لاہور منتقل کر دیا گیا نور الحسن کو گھر کا دروازہ توڑ کر باہر لائے گیا آپریشن کے ذریعے جسم سے اضافی چربی نکالی جائے گی کراچی کے علاقے لائن زیریا میں پولیس اہلکاروں اور علاقہ مکینوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہوا اصل وجہ سامنے آگئی ایسی ایک طرف کرنے کے دوران پولیس اہلکار سے نیچے گرا تو دکانداروں نے چڑھائی کر دی پولیس کا کہنا ہے ایسی مارکٹ کی گلی میں ائر کنڈیشنز نے جگہ گھیر رکھی تھی مہنگائی کی چکی میں پستے پاکستانی عوام کے لئے خوشخبری عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی کمی ایک ماہ میں قیمتیں گیارہ ڈالرز کم ہو کر اکسٹھ ڈالر پر آگئی جولائے میں پاکستان میں پیٹرولیا مستوات سستی ہونے کا امکان ہے مصر کے معزول صدر محمد مرسی کو کاہرہ کے قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا جناسے میں رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو شرکت کی اجازت نہ ملی مسجد اکسا اور ترکی سمیت کئی ممالک میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی نیو یورک میں محمد مرسی کے حق میں مظاہرہ امنسٹری انٹرنیشنل نے موت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا محمد مرسی گزشتہ روز کمرہ عدالت میں انتقال کر گئے تھے اور مار نہیں پیار پنزاب حکومت کا بڑا فیصلہ سکولز میں اب بچوں پر تشدد قبول نہیں کیا جائے گا محکمہ تعلیم کا تمام اصلہ کے ایڈیوز کو مراسلہ بچوں پر تشدد مجرمانہ عمل قرار مار پیٹ کرنے والے احساس اور سکول انتظامیہ کے خلاف پرچہ کٹے گا الزام ثابت کرنے پر پیڈا ایکٹی ایک تحت کاروائی ہوگی